قرآن نے کہا نہیں ہے نام علی اولاں تو ابھی میں نے چند فقروں سے پہلے چند جملے قبل جو میں نے عرض کی پورا قرآن نام علی ہے پورا قرآن نام علی ہے یہ لکھا ہوا قرآن نام علی ہے ذاتِ علی عینِ قرآن ہے اس سے ہٹ کر سورہ حمد سے لے کر آخیر تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی عنوان سے نام علی موجود نہ ہو سورہ حمد میں تو دو مرتبہ نام علی ہے بسم اللہ کی بے نام علی ہے صراط المستقیم نام علی ہے اس کے علاوہ بھی کہیں علی کو امام مبین کہا گیا کہیں علی کو صراط مستقیم کہا گیا کہیں علی کو ایمان کہا گیا کہیں علی کو اذان کہا گیا کہیں علی کو انسان کہا گیا کہیں علی کو امام کہا گیا مختلف نام علی ابن عبی طالب کے قرآن مجید میں جاب بجاب بکھ رہے ہوئے ہیں اور جس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اس سورے میں علی کا نام حضن اللہ رکھا گیا آدھان اذن اللہ و عین الباری یا لہو صاحب سمع و بصر اے بھر وہ فر جس کو سماعت و بصارت نصیب ہے سن لے یہ علی ہے جو اذن اللہ بھی ہے عین اللہ بھی ہے من اتا فیہ نصوصن بخصوص حل بے اجماع عوامن ینکر جس کی ذات گرامی کے لیے خاص طور پر نصوص نازل ہوئی ہوں کیا عوام کے اجماع سے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے محلی محلی یا دو محلی محلی حلی 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 چنا Aaaéé v** حلی 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 ٹھے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو اور اسلوب گفتگو سے نامانوس ذہن کوئی سوال پیدا کر لے اور وہ یہ کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام حضرت علی کے نام ہیں اور جا بجا قرآن میں آپ کے نام بکھرے میں ہیں اولاں تو یہ بات ہم نے نہیں کہی اپنی طرف سے ہمیں حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے یہ سب حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات میں صفتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتِ گرامی کمالات کا مجموعہ ہے کتنے نام ہیں اللہ کے اتنے نام ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا آج تک اور قیام قیامت تک کوئی احصا اسماء الہیہ کا نہیں کر سکے گا نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد دوسرا مرتبہ کس ذاتِ گرامی کا ہے حضرتِ ختمی مرتبات محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کتنے نام ہیں بے شمار نام ہیں حضور کے بھی بہت سے نام ہیں بعض علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں جس میں اسماءِ گرامیِ پیغمبر کا ذکر کیا ہے اس کی شرح لکھی ہے کیوں اتنے نام ہیں اس لئے کہ احصاف زیادہ ہیں آخر اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو اللہ نے جتنے اپنے احصاف اس مخلوق میں آ سکتے تھے وہ سارے احصاف اس میں پیدا کر کے بھیجے تمام کے تمام احصافِ ذاتِ باری تعالی ذاتِ گرامیِ پیغمبر میں پائے جاتے ہیں ماں سوہ دو وصفوں کے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ معبود ہے یہ عبد ہے عبد معبود نہیں بن سکتا مخلوق خالق نہیں بن سکتا یہ ممکن نہیں ہے محال ہے انقلابِ ذاتی ممکن نہیں ہے اب یہ فلسفے کے مسائل ہیں آپ حضرات اپنے مقامی علماء سے بھی کچھ رجوع کیا کریں ایسا نہیں کہ اللہ اور علماء سے خالی ہے مگر ہوتا یہ کہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے اس کی قدر شناسی کم ہو جاتی ہے نفسی آتی ہے جو نعمت نصیب ہوتی ہے سہل الحصول آسانی سے جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا انسان قدر النعمت کی عادت ڈالیں اور نعمت کی شناخت پیدا کریں بہرحال لاہور ہمیشہ علماء و دباء مفکرین شعاراء دانشوروں مفکروں کا مرکز رہا ہے لاہور اور آج بھی ہے لاہور خالی نہیں ہے بہرحال اس وقت میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزم میں جنابِ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ منظور صاحب تشریف فرمائے پرودگار ان کے توفیقات میں زفا فرمائے اور آپ سب ان کے دست و بازو بن جائیں اور ان سے وابستگی دراصل مقام مرجعیت سے وابستگی ہے چونکہ یہ نمائندے ہیں مرجعِ عالی قدر مرجعِ عظیم الشان مجتحدِ مجدد حضرتِ آیت اللہ العظمہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی لاہوری آپ اپنی چیز کی قدر نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے علماء سے بھی رجوع کریں فلسفہ منطق کلام مسائل احکام سیکھتے رہیں پڑھتے رہیں کلاسیں ہفتہ وار کلاسیں منعقد کریں جو بچے مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں وہ تو داخل ہو جاتے ہیں جو بچے مدرسے میں داخل نہیں ہوتے وہ ہفتہ وار کلاسیں لگائیں علماء کے پاس جائیں بچے ہی نہیں جوان بھی جائیں بزرگ جائیں بوڑے جائیں مولانا صاحب مرنے سے پہلے ایک مسئلہ تو صحیح سیکھ لوں یہ جذبہ ہونا چاہیے عربتن اللہ بہرحال یہ مسئلہ فلسفے کا ہے کہ ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے یہ فلسفے کا ایک دقیق مسئلہ ہے اس دقیق مسئلے کو میں سمجھاتا اس طرح سے ہوں محسوس مثال دے کر کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو آپ ذہن میں رکھیں بیٹا بیٹا ہی رہے گا چاہے جتنا بڑا ہو جائے باپ باپ رہے گا چاہے جتنا ضعیف ہو جائے باپ اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا بدی مثال ہے مگر کیسے سمجھاؤں اسی کو کہتے ہیں انقلاب ذاتی ذات میں انقلاب ممکن نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں پروردگار عالم خالق ہے محمد عربی مخلوق ہیں یہ مخلوق مخلوق رہیں وہ خالق ہے خالق رہے گا وہ معبود ہے یہ عبد ہیں